بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دہم جماعت امید ہے آپ سب کیریز سے ہوں گے اردو کے مضمون میں آپ کو خوش آمدید بیٹا ہم جیسا کے غزل کر رہے تھے جگر مراد آبادی کی غزل جس کے پہلے دو اشار ہو چکے ہیں آج ہم اس کا اگلا حصہ کریں گے شیر نمبر تین اور چار شیر نمبر تین ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے اس میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ آج کوئی خاص بات ہے کہ میرے محبوب کی مسکراہت میں پھولوں کا حسین رنگ موجود ہے اس شیر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب آج کوئی خاص بات ہے کہ چمن میں پھول کھلے ہیں ان کی رنگت اور خوشبوں میں تیری مسکان کی مشابہت موجود ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آج تیری ہنسی پھولوں سے بھی زیادہ حسین اور دل پریب ہے بقول احمد فراز سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اس میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ تیرے رخصار پھول کی لالی جیسے اور تیرے ہونٹ گلاب کے پنکھڑیوں کی مانت ہے شاعر اپنے محبوب کی مسکرات کو پھولوں کے کھلنے سے تشبیح دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری مسکان سے باغ میں پھول کریاں مہک اٹھتی ہیں ہر طرف بہار کا سماں چھا جاتا ہے مرگانے چمن گیت گن گناتے ہیں میرے محبوب نہ صرف دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے بلکہ تجھ سے باغوں میں بھی رونک دوبالا ہو جاتی ہے اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جب تو مسکراتا ہے تیرے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح کھل اٹھتے ہیں جن کی خوشبو سے پورا باغ شاعر کے دل کی طرح مہک اٹھتا ہے انگلی دبا کے دانت میں وہ مسکرا دیئے بس اتنی سی بات نے توفان اٹھا دیئے شاعر بیان کرتے ہیں کہ محبوب کی ہر عدہ دل مو لینے والی ہے اس کو صورتی کا ایک پہلو اس کی مسکراہت ہے اور شاعر اپنے محبوب کی مسکراہت کو پھولوں کا کھلنا پھولوں کا کھلنا قرار دیتے ہیں کہ محبوب کی مسکراہت سے کلینا کھل اٹھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی مسکراہت سے قلب و نظر سشار ہو جاتے ہیں جب وہ ہنستا ہے تو ہر عاشق کا دل دھڑک اٹھتا ہے اور دیوانا اور وہ دیوانا وار اس کی طریق میں غزلیں کہتا جاتا ہے اسی حوالے سے شیئر کریں گے جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کمل لگتا ہے میر کا شیئر یا غالب کی غزل لگتا ہے یہ تھا بیٹا شیئر نمبر تین جس کی دشریع تھی آگے شیئر نمبر چار کرنا ہے ہم نے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشکامتی سے ملتا ہے سلسلہ تعلق باستہ فتنہ فساد خوشکامتی لمبا قد قیامت روز حشر اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ شایر اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں تیری طویل قامدی میں مجھے سلسلہ قیامت کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس شیئر میں شایر نے روائیتی شایری کی محبوب کے قد و قامت کی موضوع کو قامت کو موضوعی سخن بنایا ہے اور اپنے محبوب کی خوشکامتی کو قیامت سے تشبیح دی ہے کہ محبوب کا دراز کا دیکھنے والوں کے دلوں میں قیامت برپا کر دیتا ہے شیئر ہے قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے جو وہ سرو قامت لبے بام آیا شایر اپنے محبوب کی بلند کام دے کے داریب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب خوبصورت ہوئے ہی اس کا دراز قد اس کے حسن کو دوبالہ کر دیتا ہے کوئی بھی میرے محبوب کی مسئل نہیں شایر محبوب کے دراز قد کو اپنی خوش بختی قرار دیتا ہے خوش قسمتی قرار دیتا ہے اور وہ خود پر ناز کرتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے اگرچہ قیامت کا دن بہت ہنگامہ خیز ہے خلقِ خدا پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لیکن محبوب کا دل فریب سراپا دے کر قیامت کا ہنگامہ ذہن میں پھر جاتا ہے رنکھیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں قلب و نظر اس جلبے کی تاب نہیں لاسکتے اور ان پر بے خودی تاریخ ہو جاتی ہے اور اردگن کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسی حوالے سے شیر ہے تیرے سرو کامت سے اکدے آدم قیامت کی فتنے کو کم دیکھتے ہیں شائر کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں اس کا قدو کامت اہم انصر ہے ان کے بغیر کسی شخصیت کا وجود ممکن نہیں شائر کہتے ہیں کہ محبوب کا سراپا میری شائری کو رنگین بناتا ہے اور محبوب کی خوشکامتی نے میری شائری میں جان ڈال دی ہے اس کی خوشکامتی نے میری شائری میں رنگو حسن پیدا کر دیا ہے یہ تھا بیٹا آپ کی اگزل کی آگے والے دو اشار امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی شیئر نمبر تین اور چار آج ہم نے کر لیا ہے کل انشاءاللہ آگے کریں گے کام ان اشار کی تشریح آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور آپ کو اس میں سے کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ